اسلام ایکو جو کام اللہ کے حوالے کر دیے جائے ان کا انجام کبھی برا نہیں ہو سکتا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس انسان کو عزماتے ہیں اور عزمائش ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے نیک بندوں پہ آتی ہے اس لئے عزمائشوں سے مت گھبرائیں کچھ عزمائشیں انسان کو بلکل لا چاہر کر دیتی ہیں کمر توڑ دیتی ہیں لیکن یہ عزمائش انہی لوگوں پر زیادہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں آپ مشکل میں اللہ تعالیٰ سے نجوع کرتے ہیں عزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی ایک محبت ہے اس کو کبھی زہفت من سمجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت دکھ دیتی ہے اللہ سب پر آسانیہ فرمائے زندگی میں بعض ٹھوکرے انسان کو جینا سے کھا دیتی ہے بعض ٹھوکرے انسان پر دنیا کا اصلی چہرہ آیا کر دیتی ہے بعض ٹھوکرے انسان کو دنیا سے چھتا کر کے اللہ سے چھوڑ دیتی ہے اور شکر کے عجر بڑے وسیع ہوتی ہے تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا رکھتا ہے اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے مسلح پر بیٹھ کر مانگیں گے دعائیں نصیب کے سارے رنگ بدل سکتی ہیں رات کے تنہائی میں بھائے آنسو آپ کو آپ کے چاہتوں کا بادشاہ بنا سکتے ہیں اللہ سے مانگیں باتیں کریں اللہ کو بتائیں اللہ کو دوست بنائیں دوستوں کی بات جلدی سن لی جاتی ہے جہاں سبر ہوتا ہے وہاں شکوانہ ہی کیا جاتا ایمان کی سب سے بڑی کنجی اعتبار ہے ہم یقین تو کر لیتے ہیں مگر کبھی اعتبار نہیں کرتے ہم کہہ دیتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے مگر ہم کبھی اس پر سچے دل سے اعتبار نہیں کرتے ہم اس خدا کو اپنا آخری سہارا بناتے ہیں پہلا کیوں نہیں زندگی کے کچھ ازمائشیں اتنی سخت ہوتی ہیں آپ کو نہ آگے کوئی راستہ نظر آتا ہے اور نہ ہی پیچھے بس ہر راستہ ایک بند گلی کی طرح لگتا ہے ایسے صرف اللہ پر امید اور یقین ہی دو ایسے راستہ ہوتے ہیں جن پر چل کر آپ اللہ تک پہنچتے ہیں پھر آپ کو اللہ کے سب مسئلہ دے سمجھ آنے لگتے ہیں اور جو لوگ اللہ پر یقین دکھتے ہیں اللہ ان کا مان کبھی نہیں ٹوٹے دیتا انسان کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو لیکن اگہ وہ نماز پڑھتے ہیں ایک دن اس کی نماز اسے بدل دے گی نماز آپ کی زندگی کے لئے بہت ضروری ہے نماز آپ کو ہمت دے گی نماز آپ کو اللہ کے قریب کرے گی نماز آپ کو سکون دے گی نماز تو فانی لمحوں میں آپ کے لئے پناہ کا کی جھگا بنے گی سو نماز آپ نے کبھی نہیں چھوڑنی نماز کا ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے میں بہت بڑا کردار ہے اسے تو ایک کافر اور ایک مسلمان میں سب سے بڑا فرق جو ہے وہ فرق نماز کا ہے میں نے قرآن سے یہ سکھا قرآن انسان کا سب سے بڑا استاد ہوتا ہے قرآن آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات دیتا ہے قرآن آپ کو آپ کے مسئلوں کے حل نکال کر دیتا ہے قرآن آپ کے دل کو کھولتا آپ کو سچ کہنا سننا سکھاتا ہے موسیقی